معاشرہ کیا بات یہ ہے؟ دیکھیں جو اپورچولیٹی آپ لوگوں کے پاس ہے شاید ہی معاشرے میں کسی اور پروفیشن کے پاس ہو لوگ آپ لوگوں کے پاس دور دور تک میں دکھ میں آتے ہیں چوٹیں لے کر آتے ہیں، ہماریاں لے کر آتے ہیں ایک تو ہے نا ٹریپنٹ آفا باری ایک تو ہے ٹریپنٹ آفا باری یہ اپورچولیٹی جو آپ کے پاس ہے اگر آپ اپنے پیشنٹ سے آپ کو اندازہ ہو جائے کہ پیشنٹ مسلمان ہے اور آپ اسے پوچھیں کہ بھائی آپ نماز پڑھتے ہیں وہ کہے گا نہیں کہ میں نمازیں ہی پڑھتا وہاں اگر ایک کچھ سیکنڈ کے لیے اسے نماز کی بات کریں گے ڈاکٹر کا یہ کہنا کہ بھائی آپ صفحہی رکھتے ہیں اپنے گھر میں یہ بہت ضروری نہیں ہوگی آپ صفحہی رکھتے ہیں اور پھر حدیث بھی بتا دی لوگوں تو وہ آپ یقین کریں کہ وہ آئندہ کسی اور ڈاکٹر کے پاس جائیں میرا نہیں خواہدہ ہو جائے یہ ہم لوگوں کے ہم مسلمان جو گھروں میں پیدا ہو گئے ہیں ہمارے اندر ایک کینڈل ضرور بند کر رہی ہوتی ہے ہمیں کوئی کہنے اور گائیڈ کرنے والا نہیں ہوتا لیکن ہمارے اندر کی روشنی آ رہی ہوتی ہے جب ہمیں کوئی پوزیشن آف سٹیٹس والا آدمی ایسی باتیں کرتا ہے تو ہم نیچرلی اس کی طرف ریٹیکٹ رونا شروع رہتے ہیں اس چیز کی طرف یا اب کبھی اب شور آپ سارے لوگ اس کو عزماتے بھی ہوگے میں بھی اس کو عزماتے دیکھ چکا ہوں یہ بہت کام کرتا ہے ہم جیسے لوگ جو گاڑیوں سے اترتے ہیں جو بہتر گھروں میں رہتے ہیں اور ہمارے ارد گرد جو حالات ہیں ہمیں سب پتھائیں جب ہم کسی چیز پر ارفیسائز کرتے ہیں والن کو سیلفشنس کو چھوڑ کے جس کا آپ نے کہا اپنے سیلفش پر 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 چھوڑ کے اس کا نتیجہ ہمیں منتا ہے اور فوراں ملتا ہے سیلس سانسفیکشن کی شیپ پر ملتا ہے اور ہمیں خوشی کی شیپ پر ملتا ہے ہماری اپنی لائف بہتر ہو جاتی ہے ہماری اپنی لائف میں وہ اسائیمنٹ آ جاتی ہے اس کو دھونٹے پر رہے ہیں دنیا دھونٹی پر رہی ہے کیا ایسی دوائی ہو ایک جب مجھ کاؤں اور میں ایک سائٹڈ ہو جاؤں میں بڑا بڑا ہوا ہوں ایسی دوائی آج تک تو اجات نہیں ہوئی ہے لیکن وہ دوائی انہی چیزوں میں ہے یہ جو ابھی دوگ ساب میں زیادہ کیا ہے یہ اتنی امپورٹنٹ آج ہے اتنا امپورٹنٹ پروفیشن ہے مارشاللہ جس میں آپ لوگ ہیں اور اتنی بڑی اپرچنلٹی لے کے بیٹھنے میں اتنی بڑی اپرچنلٹی جو شاید بہت کم لوگوں کے پاس اس وقت بہترموت ہے اس کو دوگتی ہے ایک اور اس میں فیکشنگو ہوتا ہے کہ آپ جب کام کردے ہیں اور وہ شاید آپ کی اپنے ضرورت مابکتی تواتا ہے فنانشلی آپ کی چین فاری وراء اک gather آپ اس لیت سے وہ کام کردے ہیں یا وہ اتارہ زنا رہے ہیں کہ اس میں بہت سوٹ آپ جب کام کریں گے ان کا فاملی چلیا گیا جوترا ہے کہ آپ کے رغصے ایک سقتار دارے ہیں آپ کے جانے کے بعد یہ کائیں گے کہ اپنے پ increasingly تو یہ بہت بڑی ایک سٹائیڈ ہوتے ہیں کہ آپ اس نیے سے پہلے ہیں کہ میں کوئی تبا جاؤں گا کہ یہ آرپیٹل قائم لائے گا پر یہاں سے دلیور ہو گی اور کوئی اور ادارہ بن گیا اس سے آپ کو اطلاع کی کام تجھے گا تو یہ جانس سرکھا جائے گا مجھے اس سے ایک جیز یاد آگئی مکہ کے دور میں ہی جو شروع کے ساتھ تھے رسول اللہ علیہ وسلم کے خائن ہو جاؤ فارس اور روم پر حقوبت کرو گئی یہ سب نے سنا ہے ہم نے اور لوگ ہسا کرتے تھے اور بگلے بجاتے تھے مکہ میں کافر یہ بات سن کر اور بقاعدہ مذاق اڑائے جاتا تھا لیکن مسلمانوں کا ٹوڑا تو بہت غریب ٹوڑا ہوتا تھا ان کے پاس تو صحیح پہننے کے کپڑے بھی نہیں مکتے تھے آج کل بھی ہی حالات ہیں تو وہ جب گزرتے تھے تو لوگ کہتے تھے یہ جا رہے ہیں یہ جا رہے ہیں جو پارس اور روم پر حقوبت کریں گے لیکن وہ نے اس کو ثابت کر دیا یہ وہ لاتھی ہے جو ہم سب اپنی بغلوں میں لے کے کھوڑ رہیں گے حضرت موسیٰ جیسے اسہ کے طور پر اور ہم اگر ایمان مضبوط کر کے اس کو زمین پر ڈالیں تو وہ جسا تو ہوگا لیکن زمین پر کوڑنی پڑے گی خالی بغل میں لے کے کھونے سے تو پھوڑنے سے تو پھوڑنے سے تو پھوڑنے سے پھوڑنے سے تو پھوڑنے گا اور تم�도 بغلوں میں لے کے دارت دور ہوں کیوں ٹھوڑنے سے پھوڑنے کے لیکن ہم جو روز مطا کی زندگی جسہ سے گزار رہے ہیں اب یہ فرک شارٹ میں چاہتے ہیں یہ کچھ دیو فن ہوگے ہو دو ہمارے ایک گل دو سرکل ہیں ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں قصہ سے شاید آپ نے یہ کونسے پہلے سناؤ یہ لوگ سر میں جان ہے بھی کونسے سرکل ہیں پہلی بیچ میں ایس پہلے یہ بورڈ اس طرف کے لوگ سامنے ہوگا سامنے ہوگا سامنے ہوگا اس کے آج ہوگا یہ لائٹٹڈ ہوگا ہے یہ دو سرکل ہیں آپ چاہتے ہیں آپ نے کاؤز پہ یہ بنا لیے آپ نے پیپس پہ رہے ہیں اس طرح کے بورڈ سرکل اس کو ہم کہیں گے یہ جو بیچ کا سرکل ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں آپ دیکھ بھیجئے اس کا نام یہ ہے سرکل آف انفلنس سرکل آف انفلنس سرکل آف انفلنس اور یہ جو سرکل ہے یہ جو جگہ ہے اس کے بارے بہا آوٹر جو ہے اس کو ہم کہیں گے سرکل آف کنسرن سرکل آف انفلنس اور سرکل آف کنسرن سرکل آف انفلنس اندر والا ہے اور جو بیچ کا ایریا ہے یہ والا اگر آپ ایک اور سرکل دروہ کریں یہ جو ایریا ہے یہ سرکل آف کنسا ہے سرکل آف کنسا ٹھیک ہے کلیر ہو کے اب سرکل آف انفیونس میں یہ رو سرکل ہے اور یہ ہے سرکل آف کنسا اس میں کیسی چیزیں کس طائبی چیزیں آتی ہیں انفرنس میں اور کنسرن میں کس طائبی چیزیں آتی ہیں ہمارے ہر آدمی کے گرد یہ دو سرکل بنے گئے چلے پہلے سرکل آف کنسرن کی بات کر دیں کیسی چیزیں ہوں کی سرکل آف کنسرن ایکانومی بہت خراب ہو گئی ہے ڈان آرڈر خراب ہے جیسے ڈان صاحب کہہ رہے تھے ہر چیز خراب ہوئی گئی ہے کومیٹ بہت کراپ ہے بجلی کے نرخ بہت بڑھ گئے ہیں بہت کچھ کئی مہگائی بہت ہو گئی ہے لون آرڈر سیچویشن بہت کرا ہو گئی یہ سب کنسرن ہے کنسرن کرپشن بہت ہائی ہو گئی ہے سرکل آف انفرنس کے آئیے ہیں یہ کنسرن ہے سرکل آف انفرنس وہ چیزیں ہیں جن کو ہم انفرنس کر سکتے ہیں ہمارے وہ کنسرن جن کو ہم انفرنس کر سکتے ہیں اپنے ایکشن سے انفرنس کر سکتے ہیں اس میں کیسی چیزیں ہوں گئی ہے ہماری فیملی ہماری فیملی ہمارا پروفیشن ہمارا سٹاف ہماری کمیونٹی جہاں رہ رہے ہیں ہمارا محلہ کمیونٹی وہ ایریا مسجد جہاں آپ جاتے ہیں نماز پڑھنے کیلئے وہاں جس سے رہے دو باتے ہیں اورگنائزیشن جہاں آپ کام کرنے ہیں یہ آتا ہے سرکل آف انفرنس میں کیونکہ ہم چیزوں کو انفرنس کر سکتے ہیں ایک ایوریڈ انسان بہت ساری زندگی کا اپنا حصہ سرکل آف کنسرن میں بزار کرتا ہے بہت سار تائیں اپنا سرکل آف کنسرن میں بزار کرتا ہے وہ پریشانی ہوتا رہتا ہے چیزوں کے بارے میں ابھی جو سحلاب آیا اور لوگوں نے یا اب کوئی جو کشمیر میں آیا دو ادار مانچ میں جب محمد اس کی تصویریں اور فلمیں ہیں جب ٹی وی پہ چلتی ہیں تو لوگوں کو دکھ پہنچتا تھا وہ روتے بھی تھے آپ کو سے لیکن ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے یہ تو کنسان ہے نا کہ بڑا دکھ ہوا بڑے لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے فیملیوں اجڑ گئی بچے ہی عطیم ہو گئے بغیرہ بغیرہ اور یہ تھا کنسان جو لوگ کنسان سے سیبل آف انفرنس میں آئے انہوں نے کیا کیا انہوں نے انہوں نے دلیبر کیا کچھ جس حد تک کچھ کنٹیبیوٹ کر سکتے ہیں کہ انہوں نے کنٹیبیوٹ کیا کوئی پیسہ کنٹیبیوٹ کر سکتا تھا کوئی وقت کر سکتا تھا کوئی اپنا اور کوئی کائن میں کوئی چیز دے سکتا تھا سکل میں دے سکتا کنٹیبیوٹ کیا تو وہ لوگ جنہوں نے کنٹیبیوٹ نہیں کیا اور صرف سوچتے رہے کہ یہ اتنا کچھ ہو گیا اتنا کچھ ہو گیا ان کے ساتھ سائیکلوجی ترین کیا ہوا دیبریشن سوری؟ دیبریشن دیبریشن ایکسیکلی رائے دیبریشن جیسے ڈاکٹر کاردار صاحب نے کہا ڈاکٹر کاردار صاحب ڈاکٹر کاردار صاحب کہ اگر ہم ساری نیگٹیب چیزوں کے بارے میں جن کے بارے میں ہم کچھ نہیں کر سکتے صرف سارا دن بیٹھ کے سوچتے اور باتیں کرتے رہے تو اسے دیبریشن کے علاوہ میں کچھ بھی دکھ رہے ہمارے خبریں کچھ ایک پر یہ ہوتا رہا ہے ہم بہت سارت آئیں ہمارا اور ہمارے سب آرڈنیٹس ہمارے ساتھ جو سٹاف کام کر رہے ہیں آپ کینشیلوں پہ جا کے دیکھئے بھٹنوں میں جائیں چھوٹے کے بھٹنوں میں جائیں اور دیکھیں جاتے وہ کیا بات